سندھ اسمبلی نے بلدیاتی ترمیمی بل منظور کر لیا گورنڈر سندھ کے اعتراضات مسرد بل سبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے پیش کیا اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج بل نامنظور کے نعرے لگا دیئے سپیکر ڈائس کا گھراؤ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے اپوزیشن لسانیت پھیلارہی ہے وزرعالہ سندھ وراد علی شاہ کا خطاب کہا لسانیت پھیلانے والا لندن میں بیٹھا ہے اپوزیشن کو سندھ سے محبت کی تلقین بولے ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ ہم کچھ اور سوچیں تم ہمیشہ اقلیت میں رہو گے کبھی فیصلے نہیں کر سکو گے سندھ کی بدقسمتی ہے کہ انپڑ اپوزیشن ملی اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ انپڑ اپوزیشن آگئی ہے جو کوئی بھی کام اگر کرنا بھی چاہتی ہے تو نہیں کر سک رہی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فیڈل گورنمنٹ میں بھی ایک جائل اور انپڑ گورنمنٹ آگئی ہے ادھر سارے دوست بیٹھیں سارے آئے ہوں گے پتہ نہیں کسی نے گھر میں کھانا کھایا ہے بھی کہ نہیں اس لئے کہ گیس کسی کے گھر میں نہیں آ رہی ہے گورنر چوہدری سرور نے پنجاب لوکل باڈیز آرڈیننس دوہزار اکیس پر دستخط کر دیئے چوہدری سرور کہتے ہیں نیا بلدیاتی نظام عوام کو حقیقی معنیوں میں بااختیار بنائے گا بااختیار بلدیاتی ادارے وزیراعظم کا خواب ہے جو پورا ہو رہا ہے پہلی دفعہ عوام اپنے میئرز کا انتخاب براہ راست کریں گے نیا والی کی قسمت کھل گئی وزیراعظم عمران خان نے اپنے عبائی علاقے میں صحت تعلیم اور شارعوں کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا پانچ کروڑ کا سٹی پاک تین ارب بارست کروڑ کی میعوالی تسرگودہ دو روئے شارعہ کا افتتاح کر دیا وزیراعظم نے کہا امریکہ جسے ملک میں تاریکی بلند ترین مہنگائی ہے پاکستان اب بھی سب سے سستا ملک ہے ایک بار پھر این آروں نہ دینے کا اعلان سب سے مفامت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کبھی جن لوگوں نے کرپشن کی ہے یعنی اقتدار میں آکے ملک کا پیسہ چوری کیا چوری کر کے باہر لے گئے کبھی ان لوگوں سے میری حکومت ان سے کبھی نہ ان کو این آروں دے گی نہ ان سے کبھی مفامت کرے گی کراچی کا سولہ سال کا ارسلان محسود بے کسور مارا گیا اور انگی ٹاؤن پولیس کے اہلکار نے مقابلے کا ڈھونگ رچایا پولیس کی تحقیقاتی ٹیم نے سارا کچھا چھٹا کھول دیا ارسلان اور اس کا دوست یاسر کوچنگ سے بائیک پر واپس آ رہے تھے دونوں کے پاس اسلا نہیں تھا اور انگی ٹاؤن تھانے کے انٹیلیجنس اہلکار توحید نے گولیاں برسائیں سادہ لباس اہلکار کے پاس بائیک روکنے کا بھی اختیار نہیں تھا بننو میں انصداد دہشتگردی فورسز کی کاروائی دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ملزمان سے بارودی مواد بھی برامت آسٹریل میں سیکیورٹی وفت کا قذافی سٹیڈیم کا دورہ پی سی بی حکام کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لیا ٹیم سیف سٹی کا بھی دورہ کرے گی پولیس آفیشل سیکیورٹی پر بریفنگ دیں گے کراچی اور راولپنڈی میں سیکیورٹی کا جائزہ پہلے ہی لیا جا چکا ہے کینگروز مارچ یا اپریل میں پاکستان آنگے اور ویس انڈیز کی ٹیم دورہ پاکستان کے لیے کراچی میں موجود دو کھلاڑیوں کا کروڑا مضبط آ گیا آئیسولیٹ کر دیا گیا پاک ویس انڈیز تی ٹوینٹی سیریز پیر سے شروع ہوگی ٹیمز آج شام نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی